تین نوجوان تھے تین نوجوان ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آگئے تینوں بھی بھائی تھے بادشاہ نے انہیں آفر کیا ہمارا دین قبول کر لو اپنی سپائیوں میں رکھ لوں گا وزیر بنا لوں گا لیکن وہ بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے تھے باقی دنیا میں بکنے کو تیار نہیں تھے بادشاہ نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تب بھی جمع رہے ہوا یہ کہ جلاد کو بلا کر ایک کڑھائی منگائی اور اس پر تیل گرم کیا بادشاہ نے کہا کہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں ان میں ایکے بعد دیگرے سب کو ڈال دی بڑے بھائی کو اٹھایا جلاد نے گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دی وہ جل گیا تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بھائی کو اٹھایا اس کو بھی ڈال دیا ارے میاں گرم تیل کا ایک چٹکہ بھی انگلی پہ لگے دن بھر ہم ہاہو کرتے ہیں جس کو پورے جسم کے ساتھ اٹھا کر ڈالا گیا ہو پھر بھی وہ اپنے دین سے برگشتہ ہونے کو تیار نہیں وہ اپنے نبی پاک سے غداری کرنے کو تیار نہیں اور کیوں کرے گا ایمان جب دل میں بشاشت کے طور پر آ جائے وہ کبھی دوسرے کا کوئی خبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا خیر تیسرا جو جوان تھا اس کی عمر کم تھی بائیس پتچیس سال کے آس پاس وزیر ایک بادشاہ کا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ میرے حوالے کر دو ایک مہینے میں میں اسے چینج کر کے لاؤں گا اس کو بدل کر کے لاؤں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو وزیر اپنے گھر لے گئے یہ دنیا کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ یہ ماب لنچنگ کر کے ڈراتی ہے پہلے کہ تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ ٹوپی رکھنا چھوڑ دو داری منڈانے لگ جاؤ یہ ویڈیو یوں ہی گردش نہیں کروائے جاتے دہشت یہ پھیلاتے ہے تمہیں دہشت پھیلانے کے لیے کہ تم دین سے مکر جاؤ اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ کل چار لوگ داری رکھتے تھے آج چالیس کو داری رکھنا چاہیے ہر ایک جوان اٹھے اور کہے جس طرح تم میرے نبی پاک کے اخلاق مٹانے کی کوشش کروگے اتنا ہی میں اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ کروں گا میں اور تابندہ کروں گا اپنے عمال سے اپنے اشغال سے یہ معامل انچین کے ذریعے ڈراتے دوسرے اگر تم موت سے نہیں ڈرتے تو پھر یہ حسن و جمال سے یا دولت و مال سے کیونکہ انسان کی فطرت ہے یہ فطری طور پر حسن کی طرف راقب ہوتا ہے یا مال کی طرف راقب ہو جاتا ہے یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں خطرناک ہیں اکثر لوگوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے حسن کے آگے اور مال کے آگے کئی پیروں کے تاج اتر جاتے ہیں میرے عزیزوں یہ دو بڑی خطرناک چیزیں جس سے دنیا لوگوں کو خریدتی ہے یہی کام اس وزیر نے اس نوجوان کے ساتھ کیا اپنے گھر لے گیا اپنی سب سے زیادہ حسین و جمیل بیٹی اس کو اس کے پیچھے لگا دیا تو کسی بھی طرح اپنے حسن و جمال کی طرف اسے راقب کر لے اور اس کا دین ہم بدلتے ہیں یہ آج جو ارتداد کا فتنہ ہے یہ کیا ہے یہ لڑکیاں جو بھاگ کر کے جا رہی ہیں یا لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ رہے ہیں مندروں میں جا کر شادی کر رہے ہیں یہ کونسی چیز ہے یہ یہ فیس بک کی بلا ہے جس میں تصویریں اتنی سجا سوار کر کے رکھی جاتی ہیں کہ حسن کی طرف مائل ہو جاتا ہے بندہ جانتے ہو میرے عزیزوں ایک برہنہ عورت کو دیکھنا کسنا خطرناک ہوتا ہے کہ تمہاری نظریں شیطان کے تیر کی طرح چلتی ہیں اور سامنے والے پر بھی پیوست ہوتی ہیں تمہارے دل میں بھی پھر گناہ شروع ہوتا ہے اس حسینہ کو وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا اس نوجوان کو دین سے برغشتہ کرنے کے لئے اب وہ خوبصورت اتنی تھی کہ اس کے نکاح کے پیغامات کئی بڑے بادشاہوں کے شہزادوں سے آتے تھے لیکن باپ نے یہاں اس نوجوان کے پیچھے لگایا ہے وہ دن رات اس کے پیچھے لگی رہتی لیکن اس نوجوان کی زندگی تھی یہ نوجوان اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا رات کے وقت وہ آتی وہ جتنی دیر بیٹھی رہے اتنی دیر یہ مسلح پہ رہتا اٹھاتا ہی نہیں تھا مہینہ گزر گیا وہ اونگتی تھی سوتی تھی جلی جاتی تھی جھلا کر کے آخر میں اس نے کہا اے ظالم ذرا میرے حسن کو تو دیکھ مجھے دیکھنے کے لئے لوگ کتار لگاتے ہیں میرے نکاح کے پیغام ہم کتنے بڑی بڑی جگہوں سے آتے ہیں ایک آنکھ اٹھا کر کے تو دیکھ اس نوجوان نے کہا تو چلی جا جس مقصد کے تحت تو آئی ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو پہلے سے کسی حسن پر وہ پیدا ہو ان آنکھوں کو اب دنیا کا حسن دھوکہ دے نہیں سکتا تو واپس چلی جا ہوا یہ میرے عزیزوں پانسہ پلٹ گیا وہ آئی ہوئی تھی اس کو بہکانے کے لیے اپنے دام فریب میں پھسانے کے لیے لیکن دل دے بیٹھی اور کہا کہ اے نوجوان میں تیرے دین میں داخل ہوتی ہوں تو مجھے کلمہ پڑھا لے اور تیرے دین میں داخل کریں اس نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کی اب جو بات جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نوجوان دوشیزہ نے اس سے کہا میں اپنے باپ کے چنگلتے اور بادشاہ سے تجھے چھڑا کر کے بہت دور لے چلی جاؤں اسلامی سلطنت میں چلتے یہ کفرستان سے آزاد ہو کر نکلتے یہ دونوں رات کے وقت نکلے رات کے وقت اس لڑکی نے اسے آزاد کیا چل پڑے آدھی رات سفر ہو گیا تھا اچانک پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئیں جیسے کوئی فوج لگی ہو گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے تو یہ دونوں در کر کے ایک درک کی اوٹ میں چھپ گئے ان کو ایسا لگا کہ بادشاہ کو یا وزیر کو خبر ہو گئی ہم دونوں بھاگے ہوئے ہیں ہمیں پکڑ کر کے لے جائے جائے گا مارا جائے گا لیکن وہ فوج قریب سے قریب تر آ گئی اور وہیں آ کر رک گئی گھوڑے دوڑتے دوڑتے آئے اسی درک کے پاس رک گئے اور کسی نے اس کا نام لے کر پکارا فلام بن فلام باہر آ جاؤ اب یہ باہر آیا تو دیکھا یہ بادشاہ کے سپائیوں کی فوج نہیں اس کے مرہوم دونوں بھائی سوار آئے جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ دونوں اس گھوڑے پر سوار آئے اللہ وقت پر دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ گئے اس چھوٹے بھائی نے پوچھا بھائی جان آپ کیسے اتنی رات میں آئے ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ اے ہمارے ننے بھائی کیا تجھے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے ہمیں برزقی زندگی بخشی ہے اور یہ جو جماعت تو دیکھ رہا ہے یہ صحابہ کے شہیدوں کی جماعت ہے بدر و ہنین و اہد و خندق کے شہدہ کی جماعت ہے ہم رات کے وقت تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تو رات کا سفر تنہا اس لڑکی کے ساتھ کر رہا ہے نکاح کر کے سفر کر رہا ہے میرے عزیزوں اب یہاں پر ایک نکتہ ہے اس نوجوان نے پوچھا کہ وہ کھولتے ہوئے تیل میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا کس قدر گرم تھا میرے بورے واقعے کا خلاصہ لبے لبا اصل غرض مدہ یہی ہے کس قدر وہ کھولتا ہوا گرم تیل تھا جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا درد کتنا ہوا ہوگا تکلیف کتنی ہوئی ہوگی ان دونوں بھائیوں نے مسکرا کر کے کہا ہے مارے چھوٹے بھائی کون سے درد اور کون سی تکلیف کی بات کر رہا ہے جس وقت وہ جلاد ہمیں اٹھا کر تیل میں ڈال رہا تھا سامنے چہرے جمال جہاں آ رہا میرے مصطفیٰ کا نظر آ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا روح کب نکلی اور ہم کب تیل میں ڈالے گئے یہ ہے ان کی محبت میں جو زخم کھائے اسے دردوں سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے اسی لئے کعاب علی کے امام نے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی عزیزانِ گرامی وقار خلاصہ میری بات کا یہی ہے نوجوانوں اگر اللہ تعالی نے تمہیں زندگی دی ہے تو ادھر ادھر دوسروں کے دروازوں پر دل لٹکانے سے بہتر ہے اس رسول پاک کے قدموں میں اپنے دل کو بچھا دو دل کو بات کرےك